ہی وٹس اپ لولی پیپل اکیدار ہونے والا ہے تو آئیے ملکہ انیلائز کرتے ہیں ان ساری فوٹیجز کو لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر فرسٹ رائم آئے ہیں تو ہیٹ دا سبسکرائب بٹن اور سبسکرائب دس چینل آلسو لائک دا ویڈیو اور شیئر ویڈیو یہ ویڈیو مارچ دو آزار اٹھارہ کا ہے جسے اپلوڈ کیا تھا سی فور کیٹنے اور ہم یہاں پر دیکھنے والے ہیں کہ اس ٹائپ کی مارننگ کسی کے لیے بھی گڑ تو نہیں ہو سکتی یہ بندہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سو رہا ہے اور کچھ بیانک گھٹنا یہاں پر کھٹیت ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کھڑکی کا جو پردہ ہے وہ ہلنے لگتا ہے آپ سوچ رہوں گے کہ شاید اس ٹائپ سے پردہ ہوا سے بھی ہل سکتا ہے لیکن اگر آپ دھیان دیں گے تو کھڑکی کے پیچھے ایک سفید کلر کی آکرتی نظر آتی ہے اس کے بعد کیمرے کے سامنے سے ایکزیکٹ اسی ٹائم سفید کلر کی کوئی چیز نکل کر جاتی ہے اس کے بعد اس بندے نے جو بلینکٹ اوڑ رکھا ہے وہ اپنے آپ ہی اوپر کی طرف اچھل کر اس پر سے ہٹ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ اوپر کی طرف اچھلہ تھا نہ کی ایسا لگتا ہے کہ کسی نے نیچے سے اسے گھنسیٹا ہو یہ ویڈیو مارچ 2020 کا ہے جسے اپلوڈ کیا تھا بیک چین ہے اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی چیز دیکھنے والے ہیں جو بہت زیادہ وچھت رہے اور شاید جسے دیکھنے کے بعد آپ اپنی آنکھوں پر بھی وشواس نہیں کریں گے جب یہ انویسٹیگیٹر اس گھر میں پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اسے یہ مہیلہ دکھائی دیتی ہے جو کہ دیکھنے میں کسی ڈائین سے کم نظر نہیں آتی پھر اس کے بعد یہاں پر رہ سمی طریقے سے آپ سامنے جو آگ دیکھ رہے ہیں وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے جبکہ وہاں پر نہ تو کوئی چیز جل رہی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا سورس ہے جس کی وجہ سے یہاں پر آگ لگی ہو یہاں پر یہ دو چیزیں اس بندے کو دیکھنے میں آتی ہیں جس کے بعد میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر یہاں پر ہو کیا رہا ہے اور یہاں سے یہ بندہ یہ سوچ کر باہر چلے جاتا ہے کہ شاید یہاں پر کوئی کالا جادو ٹھونا پرفارم کیا جاتا ہے یہ ایک ڈیش کیم فوٹیج ہے اور جولائی دو ہزار بارہ کی ہے جسے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا تھا کروٹ بکسل نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے وہ ایک سونسان ہائیوے پر رات میں جا رہے تھے تب ہی اچانک سے ان کے ڈیش کیم کیپچر کرتا ہے کہ سامنے سے ایک سفید کلر کی آخرتی ارتی ہوئی نظر آ رہی ہے بیسکلی یہ دیکھنے میں ایک کپڑا نظر آتا ہے لیکن اگر آپ اس کا شیپ بنتے ہوئے دیکھیں گے تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ کپڑا اپنے آپی ہوا سے اٹھ رہا ہے یہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل رہا تھا اور کئی لوگوں نے اپنے 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 کمنٹس اس ویڈیو کے پر دیئے تھے کچھ لوگوں کا بولنا تھا کہ اگر آپ دیان سے دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے جب کار اس کے نزدیک پہنچی تو یہ جو بھی آکرتی ہے یا جو بھی شکتی ہے وہ اپنے ہاتھ اٹھا رہی ہو آپ کو کیا لگتا ہے یہ چیز کیا ہو سکتی ہے آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ اگر آپ کا سی سی ٹی وی کیمرہ کچھ اس ٹائپ کی چیز کیپچر کرے گا تو آپ کی کیا حالت ہوگی دراصل یہ ویڈیو پوسٹ کیا تھا ریلیونٹ ہول 5903 نے اور یہ ویڈیو ریڈٹس آیا ہے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پورے سفید کپڑوں میں ایک مہیل آ جاتی ہوئی نظر آتی ہے ویڈیو کا اپلوڈر پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی بھوتیا کیسے یعنی بھوت پریت کا معاملہ ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ سلولی سلولی آگے بڑھتی رہتی ہے اور اس کا ڈریز بھی ہوا میں اٹھ رہا ہے اس ویڈیو پر بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے اپنی اندیاں ہیں کئی لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی بھوت ہے کئیوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی چڑھل ہے جبکہ کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ لا لورنا ہے اور اگر یہ واقعی میں لا لورنا ہے تو آپ کو پانی سے دور رہنا چاہیے کیونکہ اگر لیجنڈ کی معنی کس سے کہانیوں کی معنی ہے تو لا لورنا اپنے شکار کو پانی میں ڈبو کر مارتی ہے آئیے ایک بار پھر سے زوم کر کے اس کو دیکھتے ہیں آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ چیز کیا ہو سکتی ہے یہ ویڈیو پروڈ کیا ہے ٹیک ورل ٹی وی نے ویڈیو ہمارے ہی دیش انڈیا سے ہے ویڈیو کافی پرانا ہے سن 2014 کا ہے اور یہ ویڈیو ایک شمشان کا ہے اگر اس بندے کی معنی جائے تو یہ بندہ اس جگہ کو ایکسپلور کر رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے کچھ ایسی چیز دیکھیں جس کے بعد میں نے اپنا کیمرہ آن کر لیا اور میں واپس سے اسے دیکھنا چاہتا ہوں میں اپنے کیمرہ میں اسے کیپچر بھی کرنا چاہتا ہوں اور بندہ پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہوا اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر کی مردوں کو لٹا کر جلایا جاتا ہے وہاں پر دیکھتا ہے کہ کتوں کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آرہا یعنی کہ یہ جگہ بلکل سونسان ہے اور وہاں پر اس وقت اسے کچھ چیز دیکھتی ہے اور کتے بھی کنٹینیوسلی پھونکتے رہتے ہیں یہ لڑکا بتاتا ہی کہ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں میں بات کر رہا تھا اور اس وقت اگر ہم باری کی سے ویڈیو کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے ایک دھویں جیسی ایک ویپر جیسی آکرتی یہاں پر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو تھوڑی دیر تک وہی پر ہوا میں فلوٹ ہوتی رہتی ہے اس کے بعد کیا آپ نے بھی پہلے شمشان میں یا پھر قبرستان میں اس ٹائپ کی کوئی ڈراؤنی چیز دیکھی ہے اگر دیکھی ہو تو اپنا ایکسپیرینس کمنٹ میں ضرور شیئر کریں یہ ویڈیو اسی سال کا ہے جسے اپلوڈ کیا تھا دہ ڈارک پائرٹ سٹوریز نے اس ویڈیو میں ایک چرچ دکھائے گیا ہے جو کی چیک ریپبلک میں استیت ہے اور اسے چرچ آف گھوست یعنی بھوتوں کے چرچ کے نام سے جانا جاتا ہے چرچ میں بہت زیادہ سنناٹا ہے اور بہت سے سٹیچیو رکھے ہوئے ہیں کسی بھی سٹیچیو کا چہرہ نظر نہیں آتا یہ سب سفید کلر کے کپڑوں سے ڈھکے ہوئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو چرچ ہے چودوی شتابدی کے دوران کا ہے حالانکہ 1968 تک یہاں پر لوگ آتے تھے پراتنائیں بھی کرتے تھے لیکن اس کے بعد سے یہ چرچ خالی اور ویران ہو چکا ہے کیونکہ لوگ یہ ماننے لگے کہ یہ جو جگہ ہے یہ جو چرچ ہے یہ ہانٹڈ ہے تب ہی یہاں پر رہنے والے کچھ آرڈ سٹوڈنٹ نے ایک دماغ لگایا اور اس ٹائپ کے سکلپچرز یہاں پر رکھ دیا ہے وہ چاہتے تھے کہ لوگ واپس سے اس چرچ میں آنا جانا چالو کریں اور ہوا بھی یہی ان سکلپچرز کو دیکھنے کے لیے آج دور دور سے لوگ اس چرچ میں پہنچتے ہیں یہاں پر آسمان میں کچھ عجیب و قریب گھٹنا ہوئی اور دراصل دو جگہوں پر یہ گھٹنا ہوئی دونوں جگہیں ایک دوسری سے بہت زیادہ دور ہیں ایک امریکہ میں اور دوسرا چاہے نہ بیچنگ میں پہلی گھٹنا فروری 1995 جبکہ بیچنگ کی یہ شہر میں رات کے ٹائم پر اس ٹائپ سے ایک ڈسک چمکتی ہوئی دکھائی پڑی کسی بھی سپیس شپ کی طرح دکھنے والی یہ لائٹ تھوڑی دیل بعد اپنے آپ یہاں سے خواہب ہو جاتی ہے اس کے بعد میں دوسری ویڈیو آپ دیکھئے جو کی امریکہ کی ہے اور یہ گھٹنا اوکٹوبر 1995 کی ہے یعنی کی چائنہ والی گھٹنا کے پورے پانچ مہینے بعد کی گھٹنا یہ ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم ڈسک آسمان میں اڑتی ہوئی نظر آئی چائنہ جیسی ہی یہ نظر آ رہی تھی اور اسی طریقے سے ریسے مہی روپ سے یہ خواہب بھی ہو گئی تھی ہم نے یہاں پر دو ویڈیوز دیکھی دونوں ہی الگ الگ دیشوں کی تھی ایک دیش اگر اے پوائنٹ پہ ہے تو دوسرا دیش زیٹ پوائنٹ پہ ہے یعنی کی دونوں کا کوئی بھی تالمیل نہیں ہے پھر بھی دونوں جگہ پر ایک جیسی چیز کا دیکھنا واقعی میں چوکا دینے والا ہے جس بندے نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے وہ تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہی بولتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ ایک ایلین کا سپیششپ تھا یہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے فائنڈرز بیپرز ہسٹری سیکرس نے یہ آج ایک سونسان پڑے ہوئے کیئر ہاؤس کو ایکسپلور کرنا ہے ہوئے ہیں جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتانا جاؤں گا کہ کیئر ہاؤس وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر بزرگوں کو رکھا جاتا ہے لیکن یہ لوگ جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ جگہ اتنی زیادہ خراب کنڈیشن میں تھی کہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ بھلا یہاں کوئی انسان کیسے رہ سکتا ہے جب یہ اوپر والے فلور پر جا رہے ہوتے ہیں تب انہیں یہ چیز نظر آتی ہے چونکہ کافی ہم نے دیکھا کس طریقے سے ایک پرچھائی جسی آکرتی یہاں پر نظر آتی ہے اور ایسا لگتا ہے مانو وہ چھپ چھپ کر بہت دیر سے ان کے اوپر نظریں گڑائے ہوئے تھا حالانکہ یہ لوگ آوازیں لگاتے ہیں لیکن اوپر سے کوئی جواب نہیں آتا اب ان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ اوپر بھی کوئی ہے ایون نیچے بھی کوئی ان کو ایسا لگتا ہے کہ کھڑا ہوا ہے بڑی ہمت کر کے اوپر جاتے ہیں لیکن اوپر انہیں کوئی بھی نظر نہیں آتا یہ لوگ اوپر پہنچنے کے بعد اچھے سے اس جگہ کی تلاشی لیتے ہیں اور یہ بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ اوپر کوئی اور راستہ نہیں ہے یہاں سے نکلنے کا تو پھر بھلا وہ چیز کہاں گئی جو کہ ہمیں ابھی ابھی دکھائی دی تھی اور ہمارے کیمرہ میں کیپچر بھی ہوئی تھی کچھ لوگ اس ویڈیو کے کمنٹ میں کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس ٹائپ کا دراؤنا آدمی کبھی بھی آپ کی سیلفی میں آئے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے پرینسس لینا 87 نے ریڈیٹ پر وہ بتاتی ہیں کہ جب ہم یہ ویڈیو لے رہے تھے ہم پوری طریقے سے اشیور ہیں کہ اس ٹائم وہاں پر کوئی نہیں تھا اور ایبن اتنا بھائیانہ کا آدمی تو واقعی میں کوئی وہاں پر نہیں تھا لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھ کر حیران ہے کہ بھلا یہ آدمی کون ہے اور یہ ہماری ویڈیو میں پیچھے کیا کر رہا ہے حالانکہ یہ چیز صرف یہاں پر ایک جھلک کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے نظر آتی ہے اس کے بعد پھر واپس یہ چیز نظر نہیں آتی لیکن پھر بھی ان لڑکیوں کے منت میں بہت سارے سوال چھوڑ کر چلے جاتی ہے کہ آخر یہ آدمی کون تھا سوال یہاں پر سیلفی لینے کی شوگین ان لڑکیوں سے ہے کہ اگر آپ کے ساتھ میں اس ٹائپ کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا تو آپ اس وقت کیا کرتے ہیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں نیکسٹ یہ کوئی بھوت پریت کا قصہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کے لیے جاننا اور دیکھنا یہ کافی ضروری ہے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے روبی گونزالیز نے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیسمبر کا ٹائم تھا 2018 کا یہ ویڈیو ہے کرسمس کی خوشیوں میں لوگ لگے ہوئے تھے تب ہی اچانک سے وہاں پر دروازے پر ایک بندہ آتا ہے جس نے کی سر پر ہوت کور کیا ہوا ہے اور چہرے پر ماسک لگا رکھا ہے پہلے تو یہ دروازے پر کھڑے ہو کر فیملی میمبرز کو نام سے پکارتا ہے حالانکہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس ٹائم سارے ہی میمبرز گھر کے اندر موجود تھے اس کے کچھ ہی دیر کے بعد میں پیچھے سے ایک بندہ اوراتا ہے اس نے بھی سیم ٹائپ کا گیٹ اپ کیا ہوا ہے لیکن یہاں پر آپ دھیان دیں گے تو اس کے ہاتھ میں کچھ چیز ہے جیسے کہ کوئی پانہ ہو اور یہ لوہے کا ہے ہو سکتا ہے یہ لوگ اس کو ہتھیار کی طرح یوز کرنے والے تھے یہ لوگ کافی الٹ ہو کے آواز لگاتے رہتا ہیں بلاتے رہتا ہیں لیکن پیچھے پلٹ کر پیچھے والا بندہ دیکھتا ہے اسے لگتا ہے کوئی آ رہا ہے وہ آگے والے بندے کو اشارہ کرتا ہے یہ لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں یہاں پر اس فیملی نے یہ سمجھ داری کی کہ دروازہ نہیں کھولا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ لوگ دروازہ کھولتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا سیکھ یہی ہے کی بینا ویریفائی کیے اسپیشلی رات کے ٹائم دروازہ نہیں کھولنا چاہیے اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ویڈیو یہی پر ختم ہوتا ہے جہاں پر ہم نے دیکھیں کچھ درابنی گھٹنا ہے لاسٹ میں دیکھیں کچھ نصیحت والی گھٹنا ہے آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اپنے سارے ہی سوشل نیٹ ورک پر بھی شیئر کر دیں تو ملیں گے اگر دھما آکے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی گوڈ نائٹ سیونرا